یوپی کے سہ جہاں پور سے دل دہلا دینے والی حیمانیت کی گھڑنا سامنے آئی ہے جس میں جیتی جاکتی جندگی کو جندہ ہی قبرستان میں ایک حیمان دفن کر دیتا ہے اور آج حیمانیت کے سامنے انسانیت کو سرمسار ہونا پڑا ابھی تک آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ لاسو کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے لیکن کیا جیتی جاکتی جندگی کو دفن کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا جی ہاں معاملہ سہ جہاں پور کے بجلی پورا میں ایک قبرستان کا ہے جہاں قبر کھوڈنے والا حبی اللہ ویجوان معصوم کتوں کو جمین میں دفن کر دیتا ہے محلے کے لوگوں نے بتایا کہ حبی اللہ کتے و ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جمین میں گال کر اوپر سے آگ جلا دیتا ہے انسانیت کو جھجور دینے والی اس گھڑنا کا پردہ فاس آج اس سمیں ہوا جب محلے کی ایک کتیا اچانک لا پتہ ہو گئی دراصل کتیا گر باوستہ میں تھی اور دو ایک دن میں ہی وہاں اپنے بچوں کو جنب دینے والی تھی محلے کے لوگوں نے بتایا کہ وہاں اس کا دھیان محلے کے لوگوں نے بتایا یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ انہیں نے اس گھڑے میں کورتیا جو تھی پیٹ سے تھی وہ بیانے والی تو جب بیانے والی ٹائم ہوتا ہے تو وہ کئی نہ کئی اپنے جنگہ بناتی ہے تو وہ اندر بیٹھی ہوگی جا کے تو انہیں نے اوپر سے مٹی ڈالتی اس کو اپر اچانک لاپتہ ہونے پر ان کا سندھے حوی اللہ پر گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی کتے وہاں ان کے بچوں کو مار چکا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ پیٹ میں بچے ہونے کے کارن کتیا جادہ گھومتی نہیں تھی اور کورستان میں دھس چکی ایک کور کے گڑھے میں اکثر ویٹھی رہتی تھی لوگوں نے اس وار کور کو جب چپ چاپ خودا تو دیکھا کہ لاپتہ کتیا کور میں دفن تھی اور اس کی لاس سر چکی تھی محلے کے لوگوں نے چپ چاپ کور کو بند کر دیا اور میڈیا کو سوچنا دی جب پترکاروں نے حوی اللہ سے اس کی حیمانیت کے وارے میں پوچھا تو انسان کے روب میں کھڑا حیمان حوی اللہ وہ دھڑک اپنی گھنونک کارتوت کو وخان کرنے لگا سنیے کیا کہہ رہا ہے کلیوک کا حیمان دیکھا بھالی کون کرتا ہے دیکھا بھالی ادھر کرتے ہیں کون بہت لوگ ہیں آپ کیا کرتے ہیں کھوڑتے ہیں کھوڑنے جا رہے ہیں کبریں کھوڑنے جا رہے ہیں یہ بتاؤ یہاں پر کس کی کبر ہے یہ یہاں پر ایک چھوڑن ہے ان کی ہے کبر چھوڑن کی آپ کو صحیح پتہ ہے اگر اس کو کھوڑا جائے تو اس میں کیا نکلے گا کھوڑیاں نکلے گی کیوں تو چھوڑتن کی کبر میں کھوڑیاں کیوں کھوڑیاں بیٹھ گئی مٹی بڑھا دی کن نے بٹی بڑھا دی ہم نے کیوں اچھا اس کے کھوڑیاں کے بچے بھی ہیں بچے نہیں پتا بچے بھی ہیں پہلی بات تو آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ کبرستان میں کھوڑیاں بیٹھی تھی جب پتا چلا کہ اس کبرستان میں کھوڑیاں بھی ہیں دفن تمہیں دیکھی پھر تم نے کتیا کو ہٹایا یا کتیا اس کے اندر دفن میں کیوں پھر کیوں نہیں ہٹایا تم نے یہ یہاں آدمی دفن ہوں گے یا کتیا کتے دفن ہوں گے بدبو آتی ہمیں آپ یہ بتاؤ کہ یہاں آدمیوں کا قبر دفتان ہے تم نے کتیا یہاں دفن کری تم نے نکالی کیوں نہیں کتیا نکال دیں گے نکال ہوگے یا ہم پولیس کو بلائیں نکالی ہے اب ہی نکالی ہے نکالی ہے چلی ہے نکالی ہے اللہ اس سے پہلے بھی کچھ کریں گے اس سے پہلے کم دخم ایک سال پہلے کی بات ہے جیسے پہلے مطلب بناتا پیچھے تو بچے ادھری بھی آئے دے تو انہیں جو ہے اس کے مٹھی ڈال کے گھوڑا جو ہے جلا دیا تو آئے دن یہ کرتے رہتے ہیں یہ آئے دن سال بھی آتی رہتے ہیں یہ سمجھانے کو آدمی بھی کرتے رہتے ہیں بلکہ یہاں کچھوں کو کتیاں پرسان نہیں کرتی یہاں کتے بہت نائیگ نہیں ہیں اور کتے نہیں ہیں تو بھی جو ہے یہ اپنی ہر کتے مانتے نہیں